کانگریس میں گھٹ بازی کے بیچ نردلی ویدھائی کو نے بیٹھک کر بڑھائی سیاسی سرگرمی گہلود کے سمرتھن کا کیا اشارہ نمشکار عزوز سپاہی میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں راکیش سنگ راجستان کانگریس میں مچا سیاسی گھمستان ابھی ختم نہیں ہوا ہے اسی بیچ یہاں نردلی ویدھائی کو نے بدھوار کو ایک بیٹھک کر سیاسی سرگرمی اور تیز کر دی ہے تیرہ میں سے بارہ نردلی ویدھائی کو اس بیٹھک میں شامل ہوئے جب پچھلے سال گہلود سرکار پر سنگ کٹ آئی تھی تب نردلی ویدھائی کو نے گہلود کھیمے کو اپنا سمرتھن دے کر سرکار کو بکھرنے سے بچا لیا تھا ابھی راجستان میں گہلود اور پائلٹ گھٹ کے بیچ روشنیتی خیمے بازی چرم پر ہے ایسے میں نردلی ویدھائی کو کی یہ بیٹھک کافی اہم مانی جا رہی ہے اس بیٹھک کے بعد جس طرح نردلی ویدھائی کو نے میڈیا کے سامنے آ کر اپنی بات رکھی ہے اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ سبھی بارہ ویدھائی ایک بار پھر اشوک گہلود کے سمرتھن میں کھڑے ہیں بیٹھک میں شامل نردلی ویدھائی کو سنیام لوڑھا نے کہا کہ نردلی ویدھائی کو کی اس بیٹھک کے بعد گہلود سرکار سے آگرہ کیا گیا ہے کہ وہ گرام سیوک اور پٹواری کے رکھ پڑے پدوں کو بھرنے کے لیے اچھت قدم اٹھائیں تاکہ شاسکیہ کاریوں کو بہتر کیا جا سکے اس کے علاوہ کانٹریکٹ کرمیوں کو بھی رگلر کرنے کی مانگ سرکار سے کی گئی ہے نردلی ویدھائی کو نے مکہ منتری اشوک گہلود کے نترتو پر بھروسہ جتاتے ہوئے کوویڈ نائنٹین کی روک تھام کے لیے سرکار دوارہ اٹھائے گئے قدموں کی بھی سراہنہ کی ہے اس بیٹھک میں سنیام لوڑھا رامکیش میڑا رامیلا خادیا سوریش تنک اوم پرکاش ہڈلا رام کمار گوھر کانٹی چند میڑا سمیت انہیں ویدھائی موجود تھے بتائے جا رہا ہے کہ ایک نردلی ویدھائی رجے سے باہر تھے اور شاید اس لیے وہ اس بیٹھک میں نہیں شامل ہو سکے آزاد سپاہی میں ابھی اتنا ہی آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں دھنیفات